آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں میاں نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل جلسوں کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ جلسوں سے مریم نواز اور دیگر سینئر قیادت خیطاب کرے گی مصمی قنون کا پہلا جلسہ انی ایک سو تیس شہدارہ میں آج ہو رہا ہے ہلکہ انی ایک سو تیس کے سابق ممبر قومی اسیمبلی ملک ریاض نے انعقاد کیا جبکہ مصمی قنون کے چیف آرگنائزر مریم نواز شام چھے بجے جلسے سے خیطاب کریں گی شہر بھر کے دیگر قومی اسمدی کے حلقوں میں بھی جلسوں کا انعقاد کیا جائے گا خواجہ ساد رفیق اور صدار آیاس سادے کے حلقوں میں بھی جلسہ کیا جائے گا جلسوں کی تاریخوں کا حتمی اعلان جلد کر دیا جائے گا مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں راودل شاد حسین سے جی راودل شاد اپریٹ کیجئے گا بلکل جی سابق وزیراعظم نواز شیف کی وطن واپسی سے قبل پہلا سیاسی پاور شو جو کہ این اے ایک سو تئیس میں سابق رکنے قومی اسمبلی ملک ریاض کی مزبانی میں آج منعقیت کیا جا رہا ہے آپ کی اپتہ ہیں کہ اس حوالے سے تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں سٹیج تیار ہے ساؤنڈ سسٹم ریڈی ہے کرسیاں لگ چکی ہیں جبکہ تمام تر جو سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات کی زورتی وہ بھی جو ہے وہ انسٹال کر دی گئی ہیں سٹیج کو سٹیج کی گرد جو ہے وہ خاردار تارے لگا کر سیکیورٹی کے انتظامات کیا گئے ہیں پنڈال اس وقت مکمل طور پر سچ چکی اور ملٹی سکرینز بھی یہاں پر جو وہ لگائے گئی ہیں بات کریں گے اس جلسے کے ہوس ملک ریاض سے ملک صاحب بتائیں گے کتنے پور عظم ہیں اور کتنے بلے تک چیف اورگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز یہاں پہنچ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے علم میں آئے کہ دختر پاکستان چیف اورگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ شادرہ میں تشریف لا رہی ہیں اور آج شادرہ کے لور پرپور مریم نواز شریف کا یہاں پہ استقبال کریں گے اور مریم نواز شریف صاحبہ یہاں پہ خطاب فرمائیں گے اچھا یہ بتائیں کہ ایک سوال بہت زیادہ کہہ جاتا ہے کہ نواز شریف واپس آ کر کس طرح سے کیا ان کے پاس ایسی حکمت عملی ہوگی جس سے دوبارہ معاشی علات بہتر ہو آپ کے علم میں کہ تین مرتبہ میاں محمد نواز شریف ملک کے وزیراعظم رہے ہیں ان کے دور کی قیمتیں دیکھ رہے ہیں اور آج کی دور کی قیمتیں دیکھ رہے ہیں آپ کو خود پتا چل جائے گا یہ ملک نواز شریف چلا سکتا ہے اور کوئی نہیں چلا سکتا اس قوم کا مقبول لیڈر پاکستان کا مقبول لیڈر میاں محمد نواز شریف ہے اور وہی یہ ملک لے کے آگے بڑھے گا انشاءاللہ آپ نے گفتگو سنی یہاں پر موجود ملک ریاض کا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف بھی مقبول ترین لیڈر ہیں اور پاکستان کے تمام تر جو مسائل ہیں ان کے حل حل کی جو عقمت عملی ہے وہ بھی انہی کے پاس ہیں اور وہی اس ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں فیلال ساؤن سسٹم کو چیک کیا جا رہا ہے اس جلسے میں چھے بجے کا وقت دیا گیا ہے جب چیف ارگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف یہاں پہنچیں گی اور اس جلسے سے خطاب کریں گی جلسے سے خطاب کریں گی مریم نواز راوزر شاہد اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ